ذرا مجھے سمجھائیں آپ لوگ کہتے تھے کہ عمران خان کے ساتھ ہماری لڑائی نہیں ہے ہماری لڑائی ان کو لانے والوں کے ساتھ ہے اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو گھر بھیجیں اور جو اسٹیبلش میں ہیں ان کے ساتھ ہم بات کریں گے یہ ایک دم یوٹن تو آپ لوگ عمران خان صاحب کو کہتے تھے یا آپ لوگوں میں یوٹن کیسے آ گیا ایک دم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ منصور منصور ہمیرا ہمیشہ سے ایک ہی بات رہی ہے اگر آپ ممیان صاحب کی سویچ تو سنی ہوگی انہوں نے فوج کے بارے میں کبھی نہیں کہا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری لڑائی فوج سے ہے انہوں نے دو تین نام دیا تھا جس سے ان کو پرابلم سی یا جو بھی ہے وہ سمجھ دیتے عمران خان کی جانے کی ہم لوگ نے ہمیشہ شروع سے بات کی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں آج کل جو حال ہو گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے پورٹی کدھر بڑ گئی ہے ڈالر اسمان پہ ہے تو نیچرلی ان چیزوں کو دیکھ کے اور حالات جو ہیں ہماری غربت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے انہوں نے وعدہ کیا تھا جناب کہ ہم جو ہے ایک کروڑ نوکری دیں گے پچاس لاکھ گھر بنائیں گے تو نہ نوکری ملی ہے نہ گھر ملائے تو ایسی حکومت کا کیا فائدہ جس نے ملک کو اوپر سے بالکل نیچے لاکر کر دیا ہے اور لانے والوں کی بات تھی دیکھیں ہماری جو تھی کیونکہ یہ ایک سیلیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے ہم بات کرنا چاہتے ہیں الہم ہو کر الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ ہم الیکٹڈ گورنمنٹ کو لانا چاہتے ہیں اسی لئے ہمارا بیانیا ہے کہ پہلے یہ سیلیکٹڈ گورنمنٹ یہاں سے چلی جائے عوام کے متخب نمائندہ آئیں اور پھر مل کر ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ اس ملک کو آگے کس طرح سے ہماری جا سکتے ہیں نوشین جی مجھے مجھے ایک چیز